معروف اداکارہ ریشم نے انکشاف کیا ہے کہ وہ شروع سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن شاید ان کے قسمت اور نصیبوں میں شادی نہیں لکھے ہوئی تھی کچھ لوگ انہیں سمجھ نہیں آئے کچھ لوگ انہیں چھوڑ گئے حال ہی میں انہوں نے ایک انٹریو دیا جہاں انہوں نے کریئر سمیت دیگر معاملات پر کھل کر بات کی ان کی جانب سے انٹریو میں اپنی شادی سے متعلق کی گئی بات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ شادی سے متعلق رسک نہیں لینا چاہتی تھی اور ایک ہی بار شادی کریں گی ان کی جانب سے انٹریو میں اپنی شادی سے متعلق کی گئی بات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ شادی سے متعلق رسک نہیں لینا چاہتی اور ایک ہی بار شادی کریں گی جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی تو انہوں نے اس سوال پر سر پکڑ لیا اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ شروع سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہیں خود سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کچھ لوگ تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئے ریشن کے مطابق آج کل جس طرح شادیاں چل رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں وہ ایسے نہیں کرنا چاہتی وہ ایک ہی شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اداکارہوں کی شادیاں نہیں چلتی اس لئے وہ اس طرح کی شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں وہ ایک ہی بار شادی کریں گی اداکارہ کے مطابق وہ نہیں چاہتی کہ ان کی شادی ناکام ہو وہ ٹوٹ جائے اور لوگ ان کا مزاک اڑائیں وہ ساتھ نبھانے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہیں ریشم نے مزید کہا کہ شادی ہونا یا کرنا بخت اور نصیب کی بات بھی ہوتی ہے انہوں نے دلیل دی کہ ایک بادشاہ بھی اپنی بیٹی کو پیرے محل اور جوہرات دے سکتا ہے لیکن اسے اس کا نصیب نہیں دے سکتا اگرچہ اداکارہ نے کہا کہ وہ ایک ہی بار شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کب تک شادی کریں گی اور کیا اس وقت ان کی زندگی میں کوئی ہے یاد رہے کہ اداکارہ نے 2019 کے اختتام پر کہا تھا کہ وہ ہر حال میں 2020 میں رشتہ از دواج میں بن جائیں گی جبکہ اس سے قبل بھی وہ مختلف مواقع پر شادی پر بات کر چکی ہیں